موسیقی بینہ کسی سائٹ فیکٹ کے اپنے مٹاپے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو فرینڈ میں ہوں سنم آپ کے چینل سنم بیوٹی انڈ ہیلف میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے علاقہ آپ سب خیریت سے ہوں خوش ہوں تو فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے نئے ویڈیوز پہنچیں آپ تک سب سے پہلے اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں فرینڈز یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس عملتاس کی ڈنڈی یہ اتنی جادوی چیز ہے نا کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنی جلدی آپ کا ویٹ لاؤس کرے گی یہ عملتاس کی ڈنڈی ہے یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے حکیم کی شاپ سے بہت آسانی سے مل جائے گی یہ آپ نے لے کر آنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی شکل ہوتی ہے یہ اتنی ساری جو ڈنڈی ہے نا یہ صرف پچاس روپے کی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہونی چاہیے اندر سے یہ دیکھیں یہ بالکل فریش ہے اور جو فریش ہوتی ہے وہ تھوڑی سی وزنی ہوتی ہے جو ہوتی ہے پرانی اور خراب وہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور اندر سے اس طرح سے یہ دیکھیں چمکدار نہیں ہوتی اندر سے وہ جلی سڑی ہوتی ہے یہ وائٹ کلر کے اندر اس کے جالا لگا ہوتا ہے اور اس کے بالکل جو ویٹ ہے وہ بہت لائٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے جو فریش ہے عمل تاس کی ڈنڈی آپ نے وہ لے کے آنی ہے اور لے کے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اتنا سا کاٹ لینا ہے یہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ مجھے کچھ فرینڈ نے یہ کہا ہے آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ ہے عمل تاس عمل تاس کی ڈنڈی یہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی کسی بھی حکیم صاحب کی شعب سے اب چونکہ یہ اس کی جو اپری والی سکین ہے یہ بہت ہارڈ ہوتی ہے یہ آسانی سے نہیں چھوٹے گی اس کو آپ کو پروپر طریقے سے آپ نے ایسے رکھنا ہے ایسے اور ایسے آپ نے چھوڑی رکھنا ہے اب آپ نے پورے زور سے کوئی بھاری چیز لے کے جیسے ہی میرے پاس مولا بکش ہے ڈنڈا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ایسے ٹوٹے گی ایسے آپ نے اس کو توڑنا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اندر سے نکلے گی ایسے اس کو ہونا چاہیے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو یہ ہمارے بہنس یہ دیکھیں اس طرح سے فرائنگ پین میں آپ میں سے ڈالنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہ آپ دیکھیں مگ کتنے سائز کا ہے تقریباً ایک گلاس کے جتنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں اس طرح سے دو مگ آپ نے پانی کے ڈال لے ہیں اور اس کو خوب اپنے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ جو دو مگ ہم نے اس میں دو مگ ڈالیں یہ اس میں تقریباً ایک ہاپ مگ رہ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو پائیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے پکنے کے لئے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً اس میں پندرہ سے بیس منٹ لگے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بالکل بلیک کلر کا ہو جائے گا ایسے لگے گا جیسے کہ آپ پیکسی کو بوائل کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایسے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کو آپ نے پکنے دینا ہے آدھے گھنٹے کے لئے بیس منٹ کے لئے جب یہ دو مگ سے ہاپ رہ جائے گا پھر آپ نے اس کو اتارنا ہے تو فرینڈز آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر یہ آپ کا بائس پاؤنڈ وزن کم کرے گا بائس پاؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دس بارہ کلو وزن جو ہے وہ کم ہوگا یہ دیفنیٹسی آپ کا وزن کم کرے گا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے جسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوپہر کے ٹائم جب آپ نے لنچ کرنا ہے تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے جب آپ کا پیٹ خالی ہے پلکل پیٹ خالی وہ کھانا کھانے کے بعد میں خالی پیٹ آپ نے ڈیلی اس کو بنا کے پینا ہے اکنی سی گھنڈی لینے ہی ہے اس کو آپ نے توڑ کے پانی میں ڈال کے پکانا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے پیرےنا ہے ایک ہی گھنٹ میں بھی جانا ہے سارا بہت اس کا ٹیسٹ عجیب سا ہوتا ہے ظاہر ہے میڈیسن ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ کا بائیس چوبیس پاؤنڈ جو بزن ہے وہ کم ہوگا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور سب سے بڑی واد یہ ہے کہ اس میں آئیرن بہت زیادہ ہے اس کے آئیرن کی وجہ سے جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کا چہرہ بلکل چاند کی طرح چمکے گا اس سے بہت زیادہ آپ نے اندر آئیرن کی کمی کو پورا کرتا ہے آپ کے چہرے کو یہ ساف کرتا ہے آپ کے رنگل کو یہ نہیں کھارتا ہے تو چلیے ویٹ کرتے ہیں اب اس کے پکنے کا تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ اس کی شکل ہے یہ دیکھیں ایسے پترائی یہ ایسے آپ نے اس کو پانائے یہ اتنا اثر دار ہے اتنا فیکٹیو ہے جب آپ اسے یوز کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا فوری ویٹ لاز کرتا ہے یہ اور ٹرینڈ آپ کو میں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ جب آپ اسے یوز کریں گے تو تقریباً چار پانچ روز کے بعد یا دو تین روز کے بعد اس سے نا آپ کے تھوڑے سے نا آپ کو لوز موشن آئیں گے ٹھیک ہے آپ کے پیٹ میں تھوڑی سی حل چل ہوگی مگر آپ نے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا کیونکہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والی جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں یہ اپنا اثر دکھا رہی ہے یہ اپنا کام دکھا رہی ہے اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے تو اس چیز سے آپ نے بیوکل بھی نہیں گھبرانا اس کے استعمال کرنے سے آپ کو لوز موشن آئیں گے اور تین چار یا پانچ دن آئیں گے اس کے بعد میں پھر ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے نا پھر آپ نے اس کو یوز کرتے رہنا ہے اور یہ جو ہلچل ہوتی ہے نا پیٹ میں یہ آپ کو لوز موشن آتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دبائی آپ پر اثر کر رہی ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ وہ دبائی آپ کے لیے بیکار ہے اس میں اپنا اثر نہیں دیھایا کہ یہ دیکھیں ابھی اسے ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے کیونکہ ابھی یہ تھوڑا سا کچھا ہے اور ابھی پانی بھی اس میں پھر زیادہ ضرورت ہے یہ ہم نے یہ صرف حافر کرنا ہے صرف حافر کر حافرق سے زیادہ نہیں اسخت Bartschuk یہ بھی آپ نے 2 دن کے لیے بعد میں لگ اس کو پکانا ہے اور اس کی تو یہ دیکھیں کرینٹس میں نے اب چولہ بن کر دیا ہے تو یہ ہمارا ڈرنک پلکل بن کر تیار ہے اب اسے میں مگ میں نکال دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا سا پانی آپ نے رہنے دینا ہے ایسے اور آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں سے یہ سارا برتن دیکھیں کیسے بلیک ہو گیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئرن ہے بہت ہی زیادہ تو چلیئے اب اس کو مگ میں نکال دے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈس یہ آپ کا ویٹ لاؤس ڈرنک بن کے تیار ہے یہ عمل تاس کی لنڈی آپ کو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی آپ اسے بنائیں اسے پیئیں اور پھر مجھے بتائیے رہا کہ اس سے آپ کو کتنا فرق پڑائے یہ دیفنیٹسی آپ کو فرق پڑے گا آپ اسے استعمال کریں آپ نے ایک مہینہ تک آپ نے یہ ویڈرنک بنا کے پینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے ویسے یہ لگ رہا ہے جیسے بلیک کافی ہے تو آپ نے اس کو بنا کے پینا ہے ایک مہینے میں آپ دیکھئے گا کہ آپ کا چوبیس پچیس پاؤنڈ وزن کم ہوگا جو کہ بہت زیادہ ہے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کوئی اس میں ہارڈ ورک نہیں ہے کوئی ویکنس نہیں ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسٹ آپ نے دوپہر میں خالی پیٹ یہ عملتاس کی گنڈی کو آپ نے توڑ کے پانی میں پکا کے پینا ہے اور اتنی دیدی سے آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا کہ آپ مجھے یاد رکھیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے تو فرینڈز یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹک دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب آپ نے یہ والا کورس کمپلیٹ کرنا ہے تو کائنڈلی اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی اگر آپ چیز کر لیں گے نا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گی اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی صبح اٹھ کے ناشتے میں ناشتہ کرنے سے پہلے ادھا گھنٹہ ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اس طرح کا مگ آپ نے پینا ہے نیم گرم پانی کا خالی پیٹھ نیم گرم پانی آپ نے پینا ہے ڈیلی اور اس میں آپ نے کوئی لیمن یا ہنینے ڈالنا کیونکہ وہ پھر اس کی تاثیر بلکل بدل جائے گی ٹوٹل اس کی تاثیر الگ ہو جائے گی تو آپ نے اس طرح سے ڈیلی آپ نے نیم گرم پانی پینا ہے سادے والا ٹھیک ہے اس میں کوئی چیز اٹھ نہیں کرنی اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو بہت کم بھوک لگے گی تو فرینڈز آپ یہ ڈرنک بنائیں آپ یہ پیئیں اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح ناشتے سے پہلے آپ نے نیم گرم پانی کا ایک مگ پینا ہے مگر اس میں کوئی چیز آپ نے اٹھ نہیں کرنی اس میں آپ نے لیمن بھی نہیں ڈالنا اس میں آپ نے ہنی بھی نہیں ڈالنا ہے جسٹ سمپل واتر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی فیٹ ہے چربی ہے وہ ساری میرٹ ہوگی وہ ساری کھل جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگے گی جگ تک وہ پرسیجر چل آپ کے فیٹ کے ملٹ ہونے کا چربی کے پکھلنے کا اتنے دیر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو وہ نیم گرم پانی آپ کی چربی کو پھلائے گا جس کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگے اور اوپر سے آپ یہ درنک پیئیں گے دوپہر میں تو پھر آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کتنے سلم ٹرم ہو جائیں گے تو فرینڈز یہ بھی میری آج کی ویڈیو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ اپنی ہیلتھ سے مطلب کو کوئی بات بسکس کرنا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو اب آپ سے چاہوں گی اجازت تھینکیو سو مچ بائی بائی اللہ حافظ